موسیقی ہلو ایبریون آج ہم اس پلان کی ایلیویشن کو سکیچ اپ میں ریڈی کریں گے آئے سکیچ اپ میں چلتے ہیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنی ٹیمپلیٹ چوز کر لیں گے ہم سمپل والی ٹیمپلیٹ کو چوز کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اپنے یونٹس سیٹ کر لیں گے یونٹس سیٹ کرنے کے لیے ہم ونڈو میں جائیں گے موڈل انفو پہ جائیں گے اور اپنے یونٹس کو سیٹ کریں گے ہمارے یونٹس اب سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے کیمرہ میں جائیں گے اور پیرلل پروجیکشن کر لیں گے اب ہم ٹاپ ویو میں جائیں گے اور اس پلان کو بنانا سٹارٹ کریں گے یہ ہے اس کی ہیلپ سے ہم گائیڈ لائنز لگائیں گے تو ہم سب سے پہلے گائیڈ لائنز لگائیں گے پھر اس پر ہم وال بنا لیں گے رائٹ اینگل کی ہیلپ سے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی لیندھ 34 ہے تو ہم 34 فیٹ انٹر اور یہاں سے اس کی لیندھ 25 ہے تو ہم یہاں سے لیں گے 25 فیٹ ہم اب اس کی exterior walls بنا لیں گے اس کی exterior walls 9 انچز کی ہوتی ہیں 9 انچ اور یہ والی بھی 9 انچ اور یہ والی بھی 9 انچ اور یہ والی بھی wall 9 انچ اب یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی dimension لیں گے ہم یہاں سے سکس سکس فیٹ اور اس کی یہ جو اندر وال ہے وہ بھی نائن انچ کی ہے ہم نائن انچ کی لیں گے نائن انچ اور یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹین فیٹ ہم یہاں سے ٹین فیٹ لیں گے ٹین فیٹ اور یہ اندر وال ہے 4.5 انچ ایدر سے یہ جو ڈرائنڈ روم ہے وہ ٹین فیٹ ہے یہاں سے بھی ہم لیں گے ٹین فیٹ ٹین فیٹ اور جو یہ اندر وال ہے وہ ہے 4.5 انچ اور یہ روم یہاں سے یہاں تک 8 فیٹ 8 فیٹ اور اندر وال ہے 4.5 انچ 4.5 انچ اب یہ دائمینشن ٹول ہے اس کی ہلپ سے ہم دائمینشن چیک کر لیتے ہیں ہم نے صحیح طرح لگائی ہے اس کو ہم نے کلک کیا یہ ہم نے لیا تھا ٹین یہ ٹین ہے اور یہاں سے ہم نے لیا تھا 4.9 انچ یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہے 8 انچ 8 فیٹ یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہے 10 فیٹ یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی یہاں سے یہاں تک تھی 10 فیٹ ہمیں صرف elevation بنانا ہے ہم صرف front والی walls پہ کام کریں گے پیچھے ہمیں کچھ بھی نہیں دکھانا ہے elevation front سے نظر آتا ہے تو صرف ہم front پہ کام کریں گے اب ہم rectangle کی help سے walls بنا لیتے ہیں اب ہم لیں گے یہ selection tool اور اس کو click کریں گے اور keyboard سے press کریں گے delete 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 اس کو بھی delete اب ہمیں یہ door door کی space بنانی ہے window کی space بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے یہ جو door ہے اس کا size کیا ہے یہ D door ہے اس کا size ہے 3 feet 6 inches تو ہم اس کو یہ size دیں گے یہاں سے ہم چھوڑیں گے 6 6 inch اور اور پھر لیں گے 3 feet 6 inches اب ہم لیں گے rectangle tool اور اس کی help سے rectangle بنائیں گے اور اس کو erase کریں گے eraser tool کی help سے یہ ہماری space آگئی اب ہمیں بنانی window یہ window بالکل center میں ہے یہ ہم نے center میں لگائی ہم دیکھیں گے window کا size کیا ہے اس window کا size ہے w window کا size 4 by 4 ہم 2 یہاں سے لیں گے 2 feet اور یہاں سے ہے 2 feet اور ہم rectangle tool لیں گے اور اس کی help سے rectangle بنائیں گے اور اس کو erase کریں گے with the help of eraser یہ window کا size آگیا یہ door کا size بھی same ہے جو اس door کا تھا تو ہم اس کو لیں گے 3 feet 6 inches اور ہم rectangle بنائیں گے rectangle کی help سے اور اس کو erase کر دیں گے with the help of eraser اس کی size آگیا یہ اس کا size ہم اندازے سے لیتے ہیں یہ ہوگا 1 feet اور اس door کا size تھا window کا size تھا 4 by 4 کا یہ یہ ہاں پہ بھی 4 feet لیں گے ہم rectangle بنائیں گے وے rectangle کی help سے اور اس کو کر دیں گے erase with the help of eraser erase کر دیا یہ ہمیں اس space مل گیا window اور door کا یہ جو main gate ہے یہ main gate ہے 8 feet کا یہاں سے ہم لیں گے پہلے ہم یہ ساری guidelines کو erase کر دیتے delete کر دیتے اور اب یہاں سے لیں گے 8 feet اور اب ہم rectangle بنائیں گے اور اس کی help سے erase کر دیں گے یہ ہمارا ready ہو گیا ان sub lines کو میں نے erase کر لیا اب ہم اس کو push and pull کر یں گے 10 feet in walls کو یہ لیتے ہیں push and pull اور اس کو height دیتے ہیں 10 feet اب ہم اس door کی اس space بنائیں گے ہم لیں گے tape میں یہ tool یہ اس کا length level ہوتا ہے 3 feet اب ہم line لگائیں گے line کے help سے اور اس کو کر دیں گے push and pull line کی space create ہو گئی اس lines کو کر دیں گے erase اب یہ window ہے window window کا size 4 by 4 کا اور اس کا lintel label تھا 3 اس lintel label ہے 3 یہ سے ہم لیں گے tape tape میں یہ tool اس کی help سے ہم guideline لگائیں گے 3 feet window کا size تھا 4 feet line لگائیں گے line کی help سے اور اس کو کر دیں گے push and pull اور اس in lines کو کر دیں گے erase ڈ ہم سب سے پہلے اس میں door اور window fix کر لیتے ہم جائیں گے 3D warehouse میں یہاں سے door window لکھ آئیں گے یہاں پہ لکھیں گے window ہم لے لیں گے یہ والی window yes اس کو یہاں پر ہم کر لیں گے scale یہ scale tool ہے اس کی help سے اور ہم چلے جائیں گے x-ray mode کو on کر لیں گے تاکہ ہم اس کے anchor points نظر آئیں ہم یہ center والا point ہے اس سے پکڑ کے ہم اس کو scale کر یں گے اور یہاں سے center والا point اس کو یہاں پہ fix کریں گے check کریں fix ہو گئی ہے یہ ٹھیک سے fix ہو گئی ہے اس کو copy کر لیں گے اس طرف یہ ہے move command اس کی help سے copy کریں گے ساتھ میں press کریں control جس کی وجہ سے copy ہو جائے گی copy ہو گئی اب جاتے ہم 3D warehouse اس کو بھی scale کر لیتے ہیں یہ x-ray mode کو on یہاں سے ہم کریں گے scale اور اس کے center والے point سے یہ اوپر والا fix ہی اب ہم اس کو کریں گے copy یہ move command ہے اور اس کو control press کر کے move کریں گے تو یہ door copy ہو جائے گا ہمارا door اور window fix ہو گئی ہے اب ہم اس کو group کر لیں گ triple click کر کر کے ہم اس کو right click کریں گے اور اس کو کریں گے group make group بن گیا group بنانا بہت ضروری ہے اب میں slab بنانے والی ہوں اگر میں slab بنائی تو اس کے ساتھ attach ہو جاتا اس سے پہلے اس کو group کرنا ضروری تھا تو میں slab بنانے لگی ہوں یہاں پہ اور ہم اس کو push and pull 4 inches کریں گے 4 inches اب ہم اس کو copy کر لیں گے اوپر کی طرف اگر آپ یہ دیکھ یں تو یہ floor بالکل same same ہے یہ والی wall ہم یہاں سے اوپر جب first floor ہو گے وہاں سے ہم اس کو remove کر دیں گے اور پھر ہم اپنا elevation بنانا start کریں گے تو پہلے میں اس کو copy کر لیتی اوپر کی طرف دونوں کو control press کر کے پہلے نیچے والی slab کو بھی group بنانا ہے triple click کر کے بنائیں گے اس کو make group اس کو select کریں گے ہم اس سب کو select کریں گے تاکہ یہ door وغیرہ ctrl press کر کے اس کو یہاں پہ بلکل اس کے point پہ رکھیں گے یہاں پہ یہ ہمارا copy ہو گیا اب ہم elevation کو دیکھیں گے اب اگر elevation کو دیکھیں تو ہمیں یہاں پر اس wall کو ہم remove کر دیں گے اور یہ یہاں پہ بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس پہ کام کریں گے پہلے میں اس کو اس group میں جا کے اس کو میں کر دیتی ہوں remove یہاں تک یہ نہیں چاہئے اور اب ہم یہ نیچے والی wall پہ کام کریں گے تو ہائیڈ کر دیتے جو بیس کر کے right click hide اب میں یہاں پہ اس group میں جاؤں گی یہاں پر ایک line لگاؤں گی اور میں اس کو کروں گی push and pull 5 feet feet یہاں پر میں line لگاؤں گی اور اس کے اندر میں دوں گی offset offset کتنا دینا ہے دیکھ دیکھ کے بلکل design کے حساب سے دیکھ تو پہلے اوپر والا یہ offset دیا نیچے ایک offset دینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ میں دوں گی یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہے تو میں اس کو balance کروں گی میں اس کو لے لی لی 10 10 inch ہاں 10 inch لگاؤں گی line یہاں پہ بھی لگاؤں گی line اور میں اس کو کر دوں گی erase لگا اس بھن ہمارا اس کو ہمارا تھوڑا سا push pull کر دیں گے یہ بھار کی طرف ہے تھوڑا سا اس کو میں push pull کر رہی ہوں 2 inch اب میں اس کو تھوڑا سا اس والی line کو میں کروں گی erase اب مجھے یہ والا part بنانا ہے یہ build ہمیں door جو ہے اس کو ہم جائیں گے بالکل front view میں تا کہ ہمیں دکھے یہ front view ایسے کریں گے اور یہ ہم پتے سے یہ door اتنا دیکھ رہا ہے نیچے سے اتنا یہاں پہ لگائیں گے ہم line لگا دیا ہم نے line ہم اس کو push pull کریں گے اوپر کی طرف یہ ہو گیا 5 یہ ہو گیا 5 یہ ہو گیا 10 10 25 ہم اس کو push 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 and pull کریں گے 25 5 25 feet اس نے 5 پہلے لے لیا اور اس کو 20 feet کے اوپر چلا گیا لگا اب جو پرس پول کریں گے میں یہاں پہ سب سے پہلے ہی لگا لیتی ہوں گایڈ لائن اور میں اس کو کر دوں گے ہائیڈ 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 یہاں پہ لگاؤں گے میں لائن یہاں پہلے مجھد آنے کے ریٹینگل یہ یہاں سے ریٹینگل دیں گے سوری اس کے ہم پہلے گروپ میں جائیں گے اس کو کرتے ہیں اریز ڈبل کلپ اب میں دوں گے ریٹینگل اور ہم اس کو اس میں سے کر دیں گے مائنس اسی سلیب کو ہم اوپر کوپی کر دیں گے آئیں گے گروپ سے باہر اس سلیب کو میں کوپی کروں گے یہ ہم لیں گے موف ٹول اور اس کے ایچ سے پکڑ کے کنٹرول پریس کر کے اس کو یہاں رکھ دیں گے اب جو میں نے ہائٹ کیا تھا میں اس کو واپس لے آتی ہوں یہ مارا ہو گیا اس پر میں اس کو اس کے گروپ میں جائیں گے اس کو کریں گے اریز میں یہاں پہ ایک بناوں گے ریٹینگل اور میں اس کو کروں گی پوش این پول ٹین فیٹ کہ یہ بن گیا ہمارا اب ہم یہ جو ہے یہ والا ڈیزائن بناتے ہیں اس کے لئے میں کیا کروں گی اس والے گروپ میں sorry گروپ سے باہر آئیں گے اس والے گروپ میں جائیں گے اس لیب کے گروپ میں میں اس کو 5 انچ باہر کی طرف پیس پل کروں گی 5 5 انچ sorry 5 feet لے ہاں میں نے کنٹرول جی 5 sorry کچھ کالا پریس ہو رہا ہے 5 انچیز 5 انچیز آیا نہیں میں نے اس کو 5 پریس پول کر لیا ہے باہر کی طرف اب میں اس کے اوپر بناوں گے ریٹینگل سب سے پہلے میں اس کے اوپر گائیڈ لائن لگاؤں گی یہاں تک یہ لگانی ہمیں کنٹرول z یہاں تک میں اس کے پر بناوں گے ریٹینگل سے یہاں تک اب میں اس کو کروں گی پریس پول پریس پول 1 فیٹ اور یہ ادھر سے ہے 2 فیٹ اس کے اوپر میں یہ ہم نے لیا ٹیپ میں یہ ٹول یہ ادھر سے ہے 2 فیٹ اور ادھر سے بھی 2 فیٹ نہیں 1 فیٹ ہے 2 فیٹ نہیں 1 1 1 1 1 1 feet ادھر سے بھی 1 feet اب اس پہ لائن لگائیں گے لائن کی help سے لائن لگا دی اس سے اب میں اس کو کروں گے press pull اس کو بھی کروں گے press pull یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہ لگ رہا ہے 2 feet کا یہاں پہ میں لوں گی tape major tool اور اس کو کروں گی 2 feet لائن لگاؤں گی لائن کی help سے اور اب میں اس کو کروں گے press pull اور یہ جو پہ لائن آئیں اس کو ہم کر دیں گے erase یہ ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بیچ میں ہم دیں گے offset 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 troll z offset یہ پک نہیں کر رہا تو میں یہ لوں گی selection tool اس کی help سے کہ ان لائن کو select کریں گے ctrl press کر کے چاروں لائن کو میں نے کیا select اب میں کروں گی offset sorry یہ جو پک ہو گیا offset دوبارہ سے پک کر لیتے ہیں ctrl press کر کے ساری لائن کو کریں گے select اب ہم نے ایک دین ہے offset offset دیں گے ہم یہ جتنا لگے کہ 3 inch ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا 3 inch یہ ہمارا بن گیا نیچے والا پارٹ بھی بن گیا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اب اس گروپ سے آ جاتے ہیں باہر اور یہ guidelines جو ہیں اتنی ساری ہوگئے اس کو کر دیتے ہیں delete delete guides lines اب اس گروپ میں چلے جائیں گے پہلے تو یہ کیا کریں گے ہم یہاں پہ line لگائیں گے اور یہ نیچے چلائیں نہیں بس ٹھیک ہے اب میں لوں گی offset یہ ہے offset یہ ہے offset اب اس کو ہم یہ نیچے سے ٹھیک آ رہا ہے اوپر سے ہم کیا کریں گے یہ میں line لگاؤں گی یہ بلکل اس کے تین یہاں سے تین فٹ اوپر ہیں تو ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگا تین فٹ تو ہم اندازی سے بنائیں گے مارکہ dimension تو ہے نہیں تو میں لیتی ہوں 3 4 4 یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک ٹھیک ہے اب میں line لگاؤں گی Ctrl Z اس پہ line نہیں لگاؤں گی یہ باہر کی طرف لگائے گے ٹھیک دور سے دیکھیں گے اس line کو میں move کر لوں گے پر کی طرف بھی تھوڑی سی اوپر ہیں move command لیا اس کو میں پر کر لیا تھوڑا سا دور سے دیکھیں تو ٹھیک ہو گیا اس line کو کر دیں گے erase erase نہیں چاہیے erase اس کے center میں یہ 12 lines ہیں میں لوں گی یہ selection tool اس کو کروں گی select اور میں لوں گی move tool اس کی help سے میں اس کو کنٹرل پریس کر کے ادھر میں نے اس کو چھوڑ دیا Ctrl Z اس کو کروں گی میں select اور لوں گی move command اس کی help سے میں اس کو کروں گی کنٹرل پریس کر کے copy نیچے کی طرف اور میں divide ڈالوں گی ایک منٹ یہ لیا میں نے اس کو اور move command Ctrl پریس کر کے اور divide ڈالیں گے مجھے چاہیے 12 lines 12 یہ آگئی اس کی بیچ میں اب اب میں کیا کروں گی یہ lines تو render میں نظر نہیں آئیں گی ہم کیا کریں گے میں اس کو select کروں گی اس line کو اور میں move command لوں گی اور میں اس کو ڈال پریس کر کے اوپر کی طرف میں لے دیتی ہوں half inch one and a half inch اور Ctrl پریس کر کے اس کو میں one inch یہ اس کے بیچ میں gap آگیا ہے one inch کا اب میں اس کو Ctrl پریس کر کے اس کو select کروں گی اس کو کروں گے میں move Ctrl پریس کر کے center سے اس کے center میں رکھ دوں گی اور میں مجھے اب چاہیئے 11 11 پریس کر کے 11 پریس 11 x یہ نیچے کی طرف copy ہو جائیں گے 11 میں کروں گی enter یہ نیچے کی طرف copy ہو گئی ہے یہ یہ نیچے والی نہیں چاہیئے اس کو ہم کر دیں گے erase یہ جس میں line سے یہ بھی نہیں میں چاہیئے ان کو بھی erase اس کو بھی erase erase اس کو بھی کریں گے erase یہ ہو گیا ہمارا اب اس کے بہار offset دینا ہے ہم offset دیں گے offset offset اتنا offset دیں گے اتنا ٹھیک ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تے اس کا کیا سائز ہے یہ یہ چیک کرنوں میں 3 inch اس طرف دینا ہے 3 inch میں line لگاؤں گی اور یہ اوپر والی line کو erase اور اوپر یہ جو design ہیں یہ بنا لیتے ہیں میں لوں گی یہ اس کو رکھوں گی بلکل center میں اور اس کا size کیا ہوگا اندازہ لگاتے ہیں 2 2 inch یہاں سے بھی 2 inch اور نیچے اندازہ لگاتے ہیں ایسے دور سے دیکھتے ہیں یہ اتنا اتنا ٹھیک ہے 3 ہی اب میں اس کے اوپر ایک rectangle بنا لوں گی یہ میں بناوں گی rectangle اور میں اس کو کروں گی push and pull 2 inch enter اور اس کو میں بناوں گی component triple click کر کے make component اس کو ہم نے اس طرف copy کرنا ہے تو اگر آپ کو changing کرنے ہوگی تو ایک میں changing کریں گے تو سب میں changing ہو جائیں گے اب یہ اس کی بلکل اپر ہے میں لوں گی یہ tape میں یہ tool اس کی help سے اس کو یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو بھی یہاں پر اب میں یہ اس کو select کر لوں گی select and move move کروں گی move اور اس کو میں copy کروں گی ctrl press کر کے اس طرف اور ctrl press کر کے اس طرف بھی copy ہوگی اندر کی طرف copy ہوگی ٹھیک سے copy کرنی چاہیے یہ کی ہم نے press اس کا ہم لیں گے point ctrl ctrl press کر کے یہ red line جو بیچ میں آتی ہے شو کرتی ہے کہ ہمارا straight جا رہا ہے ctrl press کر کے ادھر ادھر رکھ دیں گے یہ بن گیا ہمارا یہ بن گیا ہمارا ابھی جتنی guidelines ہم ان کو delete کر دیں گے group سے باہر آتے ہیں edit edit میں جا کے delete guides یہ مارا بن گیا اس کو ہم نے تھوڑا سا push pull باہر کرنا تھا یہ لیں گے ہم push pull پہلے جائیں گے اس group کے اندر اور ہم اس کو کریں گے 2 inch 2 inch 2 inch یہ ہو گیا اور ہم بن گیا یہ بھی اب یہ بنا لیتے ہیں ہم میں پہلے یہاں پہ main gate لگا لیتی ہوں ہم جاتے ہیں 3d warehouse میں یہ 3d warehouse اور یہاں سے پہلے main gate لے کے آتی ہوں یہاں پہ لکھیں گے main gate main gate اسے main gate دیکھ لیں گے یہ بہلا main gate لے لیتے ہیں yes اس کو یہاں پہ ہم کر لیں گے scale ہم جائیں گے scale پر اور پہ ہم کریں گے access remote کو on یہاں سے یہ center والے enter point سے اس کو ہم scale کریں گے ctrl z center والے center والے یہاں پہ اور اوپر سے یہ center والے point سے اس کو یہ اس کے بالکل ایسے ہمارا main gate لگ گیا اور ہم access remote سے بہار آ جائیں گے ہم اب ہم اس طرح کی rail لے کے آتے ہیں 3D warehouse سے یہاں پہ لکھیں گے rail r-a-i-l rail r-a-i-l rail ہم ہم یہ والی rail لے لیتے ہیں yes اس کو میں دی ہوں یہاں پر پہلے میں کیا کروں گی یہ ہے one 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 feet پر تو میں یہاں سے یہ guideline دوں گی guideline لگاؤں گی یہاں سے two feet پر اب میں اس rail کو set کروں گی اس کو move کروں گی یہ یہاں سے پکڑ کریں اسے اس کے بالکل fix ہو جائے میں میں اس کے بالکل center میں guideline لگاؤں گی اس کے بالکل center میں اس کا center center کون سا ہے اس کا یہ center ہے اب میں اس کو scale کروں گی میں نے لئے scale یہاں سے center والے point سے یہ یہاں پہ بالکل اب میں کروں گی اس کو copy کروں گی control پرس کر کے یہ move یہاں سے کنٹرول پرس کر کے یہ میں اس کو یہاں پہ یہ تاکہ اس لئے میں نے اس کو بیس میں یہ guideline لگائی تھی دونوں کا سیم سیم سائز آجا اب میں کیا کروں گی اس کو اور اس کو پڑھ کے کر دوں گی کو make group اور میں اس کو copy کر کے اس کو بھی اوپر ہی copy کر لیں گے وہ بھی same rail اب ہم اوپر کیا کریں گے سب سے پہلے یہ والا design بنا لیتے ہیں group group سے باہر آئیں گے group نہیں نہیں اچھا میں اب کیا کروں گی میں لوں گی guideline یہاں سے لوں گی 9 inch 9 inch اور ادھر سے بھی لوں گی 9 inch 9 inch اور میں یہاں پہ بناوں گی rectangle اور اس کو میں کروں گی push and pull 8 feet اور یہ جو size لگ رہا ہے یہاں لگ رہا 1 feet میں ہی حاصل ہوں گی یہ tape میں یہ tool اس کو میں لگاؤں گی 1 feet اور اس کے اوپر میں بنااؤں گی rectangle اور میں اس کو کر دوں گی push and pull یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم جائیں گی یہ zoom extend ٹھیک ہو جائے گا اس کو بالکل ہم نے stretch کر دیا یہاں پہ میں بناوں گی بھی ایک rectangle بنائے میں ایک rectangle اس کو میں کروں گی اس کو میں کر لوں گی اس کو بھی کروں گی 8 feet یہاں پہ بھی ایک rectangle بناوں گی ڈیل دوں گی 9 inch اور میں اس کو کروں گی press pull اس کے ساتھ tick attach اب یہاں پہ بنائوں گی اس کے نیچے rectangle اس کو کروں گی push and pull اس کی طرف ڈیل دوں گی یہ ہو گیا اب ہم یہ بنانا ہے یہ اس کو پہلے میں کر لوں گی group make group delete guides اب ہمیں اندازہ لگانے یہ درست کتنا порقا ہے تو ہم اس کو check کرتے یہ میں نے لیا یہاں سے یہاں سے لیتی ہوں تا کہ یہاں سے ہے یہ 1 feet یہاں سے یہ لگائیں گے 1 feet اور یہ جو ہے یہ کتنا ہے اس کو لے لیتے ہیں ہم 4 inch 2 inch اوپر سے اوپر سے چھوڑتے ہیں 2 inch نیچے سے بھی چھوڑتے ہیں 2 inch sorry 2 feet لے لیا ہم انہیں 2 inch اب اس پہ بنا لیتی ہوں box یہ بنا لیا ہم انہیں rectangle اس کو میں کروں گی push & pull 6 feet 6 inches اب میں اس کو بناوں گی triple click کر کے اس کو بناوں گی make component اور اب میں اس کی copy لوں گی اس طرف میں نے لیا move command اور اس کی help سے میں اس کو کروں گی copy ctrl press کر کے اور یہ میں جو کتنی چاہیے ہیں divide کا sign ڈالوں گی divide اور میں لوں گی یہ 15 کہ یہ صحیح ہوگی اب بھی میں کیا کروں گی اس کو میں hide کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے hide اور میں اس کو کروں گی push & pull push & pull اس کی group میں جائیں گے پہلے میں اس کو کروں گی push & pull 11 feet sorry 11 feet لینا تھا میں نے کیا push & pull 11 feet اب جو میں نے hide کیا تھا اس کو میں واپس لے کے آتی ہوں اس کے group میں group سے پہلے بہار آئیں گے edit میں جائیں edit میں جائیں edit میں جائیں اس کو ہم نے کر لیا all hide یہ کچھ زیادہ بہار آگئے ہیں اس کو میں اس کے group میں جاؤں گے اس کو اس کو ٹھیک ہی گے یہ بن گیا ہمارا اب یہ ہم جو prepare rapid wall ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں اس group میں جائیں گے یہ ہوتی ہے 3 feet لائن لگائیں گے لائن کی حق سے اور اس کو کر دیں گے press & pull یہاں پہ سی پہلے لائن لگا لیتے ہیں guide line 3 feet 9 لگائیں گے اس کو کر دیں گے ہم press & pull یہ اس کو کر دیں گے اس کو کر دیں گے اس کو کر دیں گے 9 inch اس کے اوپر ایک بنا دیں گے rectangle اب میں اس کو کروں گے push & pull یہاں تک اب دوبارہ اس کے اوپر میں ہم کر دیں گے ٹیپ میں یہ ٹول کی help سے لگاؤں گے guideline 9 اور اس کے اوپر بناوں گے rectangle اور میں اس کو کروں گے push & pull کہاں تک یہ اس کے ساتھ attach ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ all guidelines کو ہم کریں گے delete کہاں یہ رہا group سے پہلے باہر آئیں گے edit okay اور یہ جو ہے یہ rail ہے ہم اس کو اوپر کی طرف copy کر لیں گے control press کر کے اس کو یہاں سے اس کے ساتھ attach ہو جائے ہماری rails بن گئی ہیں اب ہمارا یہ model complete ہو گیا ہم نے اس میں سب کچھ بنا لیا ہے ہم چیک کر لیں دیں کچھ رہ تو نہیں گیا اس میں تقریبا سب کچھ بن چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے material اب بھی میں use کروں گی اس میں sketchup کے material ہی تو window میں جائیں گے default show default default میں default show default sorry موں سے کچھ بھی نکلتا ہے میں flow میں بنا رہی ہوں آہ اب جائیں گے ہم یہ material ہیں اس پہ click کریں گے یہ material اور سب سے پہلے کیا کریں گے یہ والی tile ہیں اس طرح کی tile دیکھتے ہیں ہم جائیں گے tiles میں یہ والی tile لیں گے اور اور سب سے پہلے ہم اس کے group میں جائیں گے اور یہ ہم لیں گے یہ ہے paint bucket tool اس کی حد سے ہم detail ڈالیں گے detail گیا ctrl z یہاں پہ لگائیں گے پہلے ایک line اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے material یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ پھر ہو گیا پھر ہم کہاں جائیں گے zoom extend یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو گیا اب ہم جائیں گے glass ہم اس کو یہ والا glass دیں گے اور ہم اب جائیں گے metal میں metal اس والا metal لے لیں گے اس میں یہ ڈالیں گے اس میں اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی اور یہ جو بہار والا part ہم یہ اس میں metal silver ڈالیں گے اس میں اس کی ساری sides پہ یہاں پر complete ہوگی یہاں پر بھی ادھر بھی ادھر بھی ایک ایک part میں یہ ہو گیا ہمارا اس میں ڈالنا ہم نے white color white print لیں گے color میں جائیں گے اور دیکھیں گے white یہ رہاں white اس group سے پہلے بار آئیں گے اس میں white اس میں اس میں ہو گیا اس میں بھی white ہے اس کو بھی click کریں گے اور اور white اس میں brown color ہے یہ wood ہے تو ہم wood میں جاتے ہیں اس میں اس میں اس میں کر لیا اس میں اس میں کر لیا اس میں یہ والا metals اس میں اس میں بھی یہ والا metal اور اب کیا رہ گیا ہمارا یہ والا color colors میں جاتے ہیں colors کون right یہ ہو گیا ہمارا part اب ہم جائیں گے اس میں اس والے group میں اور ادھر بھی alt press bucket لے کے اگر ہم اس کے اوپر press کریں گے alt کے ساتھ تو یہ والا pick کر لے گا ہم یہ ادھر کر دیں گے ادھر یہ ہو گیا ہمارا کیا رہ گیا ہمارا اس پر بھی pink یہاں پر بھی pick دے لیں گے ہر چیز کو اچھا سے دیکھیں کہ وہ کیا اگر ہم اندر یہاں پر ایک لائن لگائیں گے پہلے اس کے group میں جائیں گے میں کنٹرول پریس کر کے یہ لائن سیلیکٹ کروں گی اور اس کو میں موو کر لوں گی کنٹرول پریس کر کے یہ کوپی ہو جائے گی اس کو میں یہاں پر نہ بہار اب میں اس کے اندر کوئی یہ کہاں گیا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی ٹائل میں کوئی ماربل ٹائپ کچھ لگا ہوا ہے جیس سے ہم یہاں سے کچھ بھی اپلائی کر دیں یہ کنٹرول ز اب پہلے ہم اس کے گروپ میں جائیں گے گروپ میں گئے اب لیں گے ایک پینٹ بکٹ ٹول اب اپلائی کریں گے تو اپلائی ہوگا ٹیکس سے اپلائی کرنا ہے کر دیا ایسا ایفیکٹ آ رہا ہے ٹائل لگاتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا کہ ہم ٹائل میں جاتے ہیں ہاں سے کوئی ٹائل چوز کر لیتے ہیں ہم یہ والی ٹائل چوز کر لیتے ہیں پہلے اس کے جائیں گے گروپ میں اور لیں گے پینٹ پر کی ٹول یہ ٹھیک لگ رہا ہے ہم اس کی ٹائل کا تھوڑا سا سائز بڑھا جیتے ہیں ہم اس کو کر لیتے ہیں میں ٹو ٹو فیٹ یہ ہی والا کام میں سیم نیچے کروں گی یہ لیا میں نے selection tool اس گروپ میں جاؤں گی پہلے اس لائن کو کروں گی select اس کو کروں گی move ctrl press کر کے یہ copy ہو جائے گی لائن کو select کیا move ctrl press کر کے ادھر اب یہ ہو گئی ہے اب میں یہ اس کے اندر ڈال دیا یہ ہمارا model ہو گیا complete اور جو باقی wall ہے اس کے اندر ہم white paint کر لیتے ہیں white color 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 ہم کوئی اور اس کو یہ والا color دیتے ہیں ادھر جو یہ balls ہیں اس کے اندر کوئی ڈال لگی ہوئی ایسے لگ رہا ہے تو ہم کوئی ڈال لگا لیتے ہیں ٹائل کا material ابھی کہاں گیا اور ٹائلز یہ والی ٹائلز لگا لیتے ہیں جاتے ہیں اس کے اندر ڈبل کلک اس کو چلیک کیا ٹائل آگئی اچھا ادھر بھی لگا لیتے ہیں سیم نیچے بھی لگا لیتے ہیں اس والے جاتے ہیں گروپ میں اور یہ ہم نے لیے paint bucket tool کدھر ادھر یہ ہمارے material لگ گئے ہیں سارے اب جو یہ بہار جو کچھ بنا ہوا ہم اس کو بھی بنا لیتے ہیں ہم اس کو جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں موسیقی 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 اب ہماری موڈلنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہم نے اس میں سب کچھ بنا لیا ہے اب ہم اس کا رینڈر نکالیں گے اب میں اس کا رینڈر نکالنے لگی ہوں موسیقی 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 موسیقی